تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہنن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مصند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع تنمزی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں حارس اشری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے اندی آمرو کم بخمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے وہ پانچ باتیں کیا ہیں کتنا بڑا مجموع اس وقت یہاں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے ترا ہاتھ اٹھائیں کیا بڑھے دیکھئے پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے حدیث یاد ہو نہ ہو اس کا ایسس کو یاد ہے کس کو نہیں معلوم پاتر کانِ اسلام اور کس نے فرمایا یہ حضور میں اور یہ ایک قلابِ خبریہ ہے بنیل اسلام وعلیٰ خمسد اس میں عمر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں تمہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئیں اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو نماز روضہ حج زکاة کا اعتقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائے جمعہ پڑھے قربانیاں دیا کریں عید العظام میں بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجابوں قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے وہ یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے یہ دین کا تصور ہی نہیں ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارا دینوں سے نکل گیا دین میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلامی نظام تو خلافت راشتہ کا تھا ابو بقر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا تب تیس برس بنتے جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہے ہیں بات میں تو ملوکیت آگئی یہ بنو عمیہ کے بادشاہ تھے چاہے خلفاء آپ نے آپ کو کہلوائیں بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ ان کا بھی حال یہی تھا اسلام کہا اس کے بعد آگئے انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمنل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہوں غزہ رکھ سکتے ہوں تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی ریائت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی برزی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز استیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا تا ترک نے موسیقی